موسیقی پاکستان میں کرونا سے مزید دو مریضوں کا انتقال اموات اٹھاسی ہو گئی ایک سو بتیس افراد میں وائرس کی تشخیص مریضوں کی تعداد پانچ ہزار ایک سو ستر تک جا پہنچی پنجاب میں دو ہزار چار سو چونسٹھ سندھ میں ایک ہزار چار سو گیارہ خیبر پختونخواہ میں چھ سو ستانویں بلوچستان میں دو سو اٹھائیس گلگت پلتستان میں دو سو سولہ اسلامباد میں ایک سو سولہ جبکہ آزاد کشمیر میں مریضوں کی تعداد پینتیس ایک ہزار چھپیس مریض سے احتیاب ہو چکے سینتیس کی حالت تشویشنا کرونا وائرس کے دنیا بھر میں اٹھارہ لاکھ مریض چار لاکھ سے احتیاب حلاکتیں ایک لاکھ دس ہزار امریکہ میں صورتحال بد سے بدتر بیس ہزار پانچ سو سی چلبسے اٹلی میں انیس ہزار چار سو اٹھ سٹھ سپین میں سولہ ہزار نو سو بہتر فرانس تیرہ ہزار نو سو بہتیس جرمنی میں دو ہزار آٹھ سو اکھتر برطانیہ میں نو ہزار آٹھ سو پچھتر مریض مر گئے کرونا ٹیسٹ کم کیوں ہو رہے ہیں ریپورٹ وزیراعظم کو پیش بیالوجیکل ماہرین کی عدم دستیابی ٹیسٹ کم ہونے کی وجہ قرار ریپورٹ انڈی ام اے اور محکمہ صحت نہ تیار کی پرائیویٹ اور سرکاری لیبارٹریز میں عملے کو ٹریننگ دی جائے گی شہر قائد میں کرونا سے متاثرہ یونین کانسل ززوی سیل جوہر موڑ جوہر چرنگی راشد بنحاس روڈ پر رکاوٹیں کھڑی کر دینیں ڈالمیا اور پہلوان گوڑ بھی سیل جہاں کرونا ہوگا صرف وہی گلی محلہ سیل کیا جائے گا ڈپٹی کمیشنر زلہ شرکی کا اعلان کیسا لوگ ڈاؤن کراچی کے مقین سڑکوں پر آگا احتیاطی تدابیر نظر انداز کر دیں شہرہوں پر ٹریفک جام کے مناظر سیکیورٹی ہلکار کا بھی محلک وائرس سے متاثر ہونے کا خدشہ صوبائی حکومت اور ڈاکٹرز نے سر پکڑ لیے لاہور کی اسکندریہ کالونی میں مزید انیس افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص علاقے میں مریضوں کی تعداد انتالیس تک جا پہنچی دو سو سات مکینوں کے نمونے لیے گئے تھے پینتیس کی ریپوٹ آنا باقی علاقہ چند روز قبل سیل کر دیا گیا تھا پنجاب نے دو سو سولہ ہارٹ سپورٹ علاقے سیل فیاضل حسن جوہان کہتے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے اگلے چار ہفتے اہم ہیں وزیراعظم کی ہدایات کے مطابق کلسٹر لاکڈاؤن پالیسی پر گامزن ہیں عوام گھنوں تک محدود رہیں صوبائی وزیر کی اپی دیرہ غازی خان کرنٹینہ سے ایک سو پچھتر مریض سے احتیاب گھروں کو لوٹ گئے وزیراعظم تک محدود رہے ہیں بہادر قومیں متحد ہو کر کرونا کو شکست دے گی احتیاطی تدابیر سے ہی مشکل وقت سے نکلنا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں پنجاب میں لوگ ڈاؤن کے بارے کوئی بھی فیصلہ نیشنل سیکیورٹی کانسل کے اجلاس میں ہی ہوگا کرونا وائرس سے لاہور، گجرنوالا، گجرات، راول پنٹی اور جہلوم زیادہ متاثر ہیں پنجاب میں تین سو مریض سے احتیاب ہو کر گھروں کو چلے گئے فردوس آشک آوان کہتی ہیں بلاول صاحب شبہ صحت پر اختیار صوبوں کا ہے حالیہ بیانات قومی جگجہتی کی فضا پارا پارا کرنے کے مترادف ہیں یہ وقت سیاست سمکانے کا نہیں متحد ہو کر کرونا وائرس کو شکست دینے کا ہے نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس طلب صوبوں نے سفارشہ تیار کر لی پنجاب مزید دس دن کے لیے لوگ ڈاؤن کی تجویز پیش کرے گا سندھ لوگ ڈاؤن میں مزید سختی کا خواہش مند وزرعالہ ویڈیو لنک کے اجلاس میں شریک ہوگے وزرعالظم عمران خان سے مشیر خزانہ عبدالحفیز شیخ نے ملاقات کی تاجروں کے لیے اقتصادی پیکج پر تبادلے خیال احساس پروگرام سمیت ریلیف پیکجز پر غور مستحقین کو امدادی رکوم کی فراہمی میں پنجاب حکومت کا کوئی کردار نہیں شہباز شریف کی عثمان بزدار پر کڑی تنقید کہا سبائی حکومت ذمہ داریاں نبھانے میں ناکام ہو چکی حکومتی کام تو اپوزیشن کر رہی ہے امیر جماعت اسلامی سینیٹر سے راجلہ کہتے ہیں احساس پروگرام والوں کو لوگوں کی عزت نفس کا کوئی احساس نہیں مدد کرنا حکومت کا فرض ہے کسی پر احسان نہیں کر رہی لوگ ڈاؤن کے دوران خود حکومت کی ناک ناک ڈاؤن ہو گئی احساس پروگرام کے تحت جن کو میسج کا جواب نہیں آیا وہ انتظار کریں ڈاکٹر سانیہ نشتر کہتی ہیں جانچ پرطال مکمل ہوتے ہی متعلق کر دیا جائے گا رقم کہاں سے وصول کرنی ہے مشکل وقت میں حکومت مستحقین کے ساتھ ہے صدر مملکہ ڈاکٹر آرف علوی کہتے ہیں لوگ ڈاؤن کے مصبت اثرات مرتب ہونا ہی ہیں مریضوں کی تعداد اندازے سے کم ہے یورٹیلٹی سٹورز کو بروقت سامان کی فرامی یقینی بنائیں گے مرونہ کے ملزر اثرات پر پالیسی پیپر تیار شیری مزاری کہتی ہیں مقصد خاتین پر تشدد کو روکنا ہے لوگ ڈاؤن کے دوران خاتین کو زیادہ خطرہ ہے انہیں مدد کے لیے فون بھی کرنا مشکل ہوگا گنچو لائن اور ورکنگ باؤنڈری پر بھارتی فوج کی بلا اشتیال فائرنگ دو پاکستانی شہری زخمی زخمیوں کو اسپیتال منتقل کر دیا گیا فائرنگ چری کوٹ اور شکرگر سیکٹر کے انتحان پر کی گئی دنیا بھر میں اسٹر سادگی سے منائے گیا ویٹگن سیٹی میں خصوصی تقریب عوام کو مدعو نہیں کیا گیا پاپ فرانسس کا خصوصی سرویس سے خطاب کہا کرونا وابا سے متاثر دنیا میں جلد دوبارہ خوش آلی آئے گی اسپتال کے جس کمرے میں جائیں لاشے ہی پڑی ہیں امریکی نرس کا روتے ہوئے ویڈیو پیغام ہچکیاں بند گئی بتایا نرسیں ذہنی دباؤ کا شکار ہے مریض اتنے زیادہ ہیں کہ جان لڑا کر بھی انہیں نہیں بچا پاتے برطانوی وزیراعظم بورس جانسن کی طبیعت سبھل گئی اسپتال سے گھر منتقل ابھی حکومتی امور نہیں سبھالیں گے مکمل سے احتیاب ہوتے ہی سرکاری رہائشگاہ میں منتقل کیا جائے گا کرونا نے برطانوی حکومت کو پریشانی میں مبتلا کر دیا کہتے ہیں ویکسن کی تیاری میں اٹھارہ ماہ لگ سکتے ہیں دستیابی تک زندگی معمول پر نہیں آسکتی شہریوں کو کچھ پابندیوں کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا کارنٹینہ میں خود کو کیسے فٹ رکھیں ٹین سٹار سانیہ مرزا نے طریقہ بتا دیا مدعوں کو فٹنس برکھر آنٹ نے کمشورا بہن کو بھی ورزش کا چیلنج دے دیا اور بیلروس میں بائیک آٹ کے باوجود فٹ بول لگ جاری شایکین نے میچز کا بائیک آٹ کر دیا سٹیڈیا میں تماشائیوں کی دہائی کم دادات شایکین کی ایدم جلچسپی لیگ انظامیہ کے لیے دردے سر بن گئے موسیقی موسیقی